اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو میڈیکیشن کے حوالے سے ہے میڈیکیشن کا نام اولینزیا پائن ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں زپروکسا کے نام سے یہ ٹیبلٹ اویلیبل ہے پاکستان میں اس کے مختلف برینڈز ہیں جیسے کہ اولپرا، اولینزیا، اونزے وغیرہ شامل ہیں میرے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کا نام اولینزیا ہے جس کا فارمولا اولینزیا پائن ہے ویرک کمپنی کی یہ ٹیبلٹ ہے ویورز یہ ٹیبلٹ 5 ایم جی اور 10 ایم جی میں پائی جاتی ہے ڈیپیکلی یہ ایک انٹی سائیکوٹک میڈیکیشن ہے یہ ٹیبلٹ ٹوپا مائن اور سراتونین کو بلاگ کرتی ہے دماغ کے کچھ ایریاز میں اور وہ سائیکوسز یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں پاکلپن کا مرض کہن سکتے ہیں اس کے لیے یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے یہ ٹیبلٹ بہت سے ڈیزیز کے لیے یوز کی جاتی ہے ان میں سرفریست کے زوفینیا ہے اس کے علاوہ بائی پولر ڈیسوڈر ہے جب تیزی کی اپیسوڈ یعنی کے منیاں آتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے ویورز اس ٹیبلٹ کا مین مقصد جو ہے وہ آپ کے دماغ میں اٹھنے والا درد ایسا درد جو آپ کو ہمیشہ رہتا ہے اسے نیروپیتک پین بھی کہتے ہیں اس کے لیے یہ ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بائی پولر ڈیپریشن میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے باقی تمام ٹیبلٹ کی طرح اس ٹیبلٹ کے بھی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس میں سب سے کامن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے نیند بڑھ جانا یعنی کہ اگر پیشنٹ کو سائیڈ ایفیکٹ یہ ٹیبلٹ کر رہی ہے تو اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے اس کے بعد دوسرا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے چکر آنا اور ایسی کیفیت میں بھوک کا بڑھ جانا اور بھوک بڑھنے کی وجہ سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے چونکہ اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو عام طور پر یہ دوائی نہیں دی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو انسولین کے انجیکشن لگوا کر یا ٹیبلٹ کھا کر اپنی شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس ٹیبلٹ کو کھانے سے وہ شوگر لیول جو ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے اس ٹیبلٹ کے استعمال سے ٹرائی گلسرائل لیول وہ بھی بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ دوائی کے سٹارٹ میں کبھی کبھار ہپو ٹینشن ہو سکتی ہے کیونکہ بندہ جب بیٹھتا ہے یا لیٹ کے دوبارہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اچانک سے چکر آ سکتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی آپ کا کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خون خوشک ہو جاتا ہے اس ٹیبلٹ کے بیسک جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کم ٹیم کے لیے ہوتے ہیں لیکن بعد میں انسان کو آرام آ جاتا ہے ان میں سے جو ہیں وہ ہاتھ کانکانپنا جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو جانا وغیرہ شامل ہیں نسبت دیگر اور انٹی سائیکوٹک دواؤں میں اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جسم میں غیر معمولی حرکات مختلف عدویات سے پیدا ہو سکتی ہیں وہ ہونے کو تو اس سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں ویورز اب میں بات کرتا ہوں اس کی کنٹرا انڈیکیشن کی یعنی کہ جن امراض میں احتیاط کرنی چاہیے یا گریز کرنا چاہیے وہ کون کون سے ہیں تو ان میں سب سے پہلا شوگر کا مرض ہے اس میں آپ یہ ٹیبلٹ یوز نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جگر کی بیماری ہو تو اس میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے پریگنیسی میں بل عموم یہ ٹیبلٹ یوز کی جا سکتی ہے اور دودھ پلانے والی جو مائے ہیں اس دوائی کو استعمال کر سکتی ہیں اور بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں یہ تھی دوائی جس کے بارے میں میں نے آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کی اس ٹیبلٹ کا بیسک مقصد آپ کو میڈیکیشن یعنی ٹیبلٹ کا یوز کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بینیفیٹس اور نقصان کیا کیا ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کی تجزید کے بغیر اس دوائی کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اگر ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں